موسیقی ناظرین ربیق سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ناجی آشرف کے ساتھ سورائسس کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں روح صاحبہ جیسے کہ بات ہوئی تھی علاج کی علاج کے اندر لائٹ تھرپی کا بھی ذکر آتا ہے یہ کیا ہے اور کتنی افادیت رکھتی ہے دیکھیں پہلے زمانے میں جب چیمبرز نہیں ہوا کرتے تھے یو وی اے یو وی بی چیمبرز تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ دوائی ہے وہ کھا لے کھا کر پندرہ منٹ آپ دھوپ میں بیٹھ جائیں تو اس سے جو اس طرح کی چیز چینجز آتی تھی that was very gutter even آج کے دن میں بھی اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اثر کے بعد کی دھوپ پہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دن نکلیں کیونکہ وہ لیجنز کے لیے بہت اچھا پوزیٹیو رول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتے اور کافی ہیلک بھی ہوتی ہے اب ہر جگہ پر چونکہ چیمبرز نہیں ہیں اب یو وی اے یو وی بی یہاں پہ بھی اتنے مہنگ ہیں کہ وہ certain institutions based ہیں یا دو چار ایک آت دو ڈاکٹر کے پاس ہیں باقی تو کراچی جیسے شہر میں بھی بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں بلکہ اس کے کاؤسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر پیشنٹ اس کے لیے ریلائیب انڈکیشن بھی نہیں آتی اس کے لیے ریکمینڈڈ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایک جیسے کیسے ڈوز ہے کہ دوائی جی دو ٹیبلٹس لینی ہے اسی طرح اس کا بھی ایک سرٹن ڈوز ہوتا ہے جو باڈی ایڈیا کے ساب سے میجر کر کے اس فریکونسی آف لائٹ کے اندر اتنی دیر آپ کو دینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ اور انڈسکرمنیٹ یوز آف در لائٹ کہ جب بھی ہوا چلو لائٹ میں تھوڑ در جا کے بیٹھ گئے اس سے آپ سکین کینسر ہوتا ہے تو یہ جو بیلنس ہے کہ کہاں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور کہاں یہ جا کر آپ کے لئے نقصان دے ہو جاتا ہے اس کو ایک بہت ہی سینسیبل قسم کا ہی سکین سپیشلسٹ میجر کر سکتا ہے فر اپرٹیکلر پیشنٹ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ بخار ہوتارنے کی دوائی کی طرح کے گھر میں چار لوگوں نے لے لیا اچاروں کو سورائیسی ہے تو انڈیکیٹیف یہ ایک جب لیول کرس کرتا ہے بہت زیادہ باڈی میں ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیتے ہیں ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا سورائیسیز ہوا جی اور آپ نے دے دیا ایسا نہیں ہوتا لیکن جب آپ باڈی میں بہت زیادہ ہے آپ نے سارے موڈالیٹیز کرنی اور آپ کو نہیں فائدہ ہو رہا then you go for the light therapy for certain time اتنی دیر اتنے شورٹس اتنے جول سے آپ نے دے دیا اگر آپ نے اس کو پھر بھلا لیے کچھ عرصے بعد then when it's ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا پیشنٹ ہے آپ بند بھی کر دیں گے اس کو لیکن یہ کہ واقعی اگر اس کو بہت انڈسکرمنیٹ یوز کیا جائے تو it can lead for skin cancer same جیسے میں نے آپ کو ایک دوائی کا بتا ہے جو میتھوٹرکسیٹ اس میں بہت دیتے ہیں اس کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ انڈسکرمنیٹ سالوں سال کھاتے رہیں لیور کے چینجز لپٹ آپ کا جو لیولز ہیں کلیسٹرول لیولز بڑھ جاتے ہیں تو یہی بات ہے کہ پیشنٹ دوائی لینے کے بعد جو بلکل غائب ہو جائے سین سے کئی سالوں تک یہ چیز پیشنٹ پر کسی بھی حد تک لاگو نہیں آتی اس کو ڈاکٹر کے ساتھ کم از کم کچھ بھی نہیں تو مہینے میں ایک دفع ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ جب کوئی چینجز آئیں اس وقت ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف لائٹ چیمبر ہیں ٹھیک کرنے کے لیے صرف میتھو ٹرکسیٹ there are so many other medications as well but کیا ہے کہ وہ ہماری ٹاپ لائن میں نہیں آتی because ان کی اپنے سائیڈ افیکس ہوتے ہیں کئی لوگوں کو میتھو ٹرکسیٹ سوٹ نہیں کرتی then we have to go for another sacrosporate نہیں ہے تو ایزاثیوپرین لیکن ان سب کی بھی ہر میڈیسن کے ہر برٹیکل انڈویجوال پر الگ الگ سائیڈ افیکس نظر آتے ہیں وہ بعض وقت کسی پیشن کو کچھ بھی سوٹ نہیں کر رہا ہوتا then we have to go for steroids as well حالانکہ steroids کا رول اس میں بلکل کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم ٹاپیکل steroids سے کام چلا لیتے ہیں لیکن بعض وقت جب آپ کو فلیر بہت مل رہا ہے پوری باڈی آپ کی چیری پنگ ٹائپ کی ہو رہی ہے یا سٹرابیری پنگ ٹائپ کی then obviously patient بھی پریشان ہے تو آپ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے لیکن as the conditions improves and waxes and veins اس حساب سے ہم نسکو کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ stress کا بہت تعلق ہے جب آپ کبھی کسی بہت major stress کے اندر انٹر ہو جائیں تو again آپ کی پوری باڈی psoriasis کے جو patches ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں sore throat infection streptococle اس کے بعد ہو جاتے ہیں کئی جگہ جیسے پرانا سکار تھا جیسے surgery کا سکار again اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی آپ کو مل لے گا there are so many things لیکن یہ ہے کہ psoriasis ہونے کا مطلب not the end of your life psoriasis ہونے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گھبرا جائیں زندگی خراب ہو جائے لوگ بہت اس کو سوار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت زیادہ کہ science نے جتنی ترقی کی ہے اور جتنی ہمیں improvement اور جتنی knowledge ہم اس کے اندر ملی ہے اس سے ہم واقعی patient کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جتنی ذمہ داری doctor کی ہے اتنی patient کی بھی ہے کہ وہ بھی دوائی کو اس طرح استعمال کریں اور ڈاکٹر کے ساتھ cooperate کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور ایک healthy life گزار سکتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ problem ہے روح صاحبہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف رہے ہیں بہت ساری اہم معلومات ہیں بہت شکریہ بلانے کا health tv پیانا ہمیشہ ایک بہت اچھی بات اس لئے کہ یہ میرے خالے ایک واحدی چینل ہے جو ہر وقت صرف health کی بات بتاتا ہے اور لوگ اس کو آج کل اس لئے دیکھ رہے ہیں جب سے launch ہوا ہے میں تب سے health tv کے ساتھ تھی کہ صرف معلوماتی بات ہے جو واقعی serious ہے وہ واقعی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی ویسی اور چیز نہیں آ رہی ہوتی جو آپ کو miss guide کر رہی ہو اور بہت ہی اچھے consultants میں بھی جب بھی tune in کر دی ہوں تو مجھے دکھائی دیتے ہیں جو ہمیشہ بہت sensible بات کر رہے ہوتا یہی ہے کہ جب ایک سہتمند قوم ہے تو تب ہی ایک سہتمند معاشرہ ہے تو thank you very much for inviting me شکریہ ناظرین پروگرام کے اختتام پر جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ بیماریوں میں ڈاکٹرز کو علاج کرتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے مستقل علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج کے ساتھ ان بیماریوں کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا مکمل طور پر قلعہ خمہ نہیں ہو پاتا ایسی بیماریوں میں مریض کے اوپر بھی میرے خیال سے ایک ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وقت پر ڈاکٹرز سے رجوع کرتا رہے اور جتنے عرصے بعد ان کو دوبارہ بلائے جائے تو وہ جا کر اپنے ڈاکٹرز سے رجوع کریں تاکہ ٹریٹمنٹ کے اندر جو تبدیلیاں لے کر آنی ہیں وہ صحیح وقت پر لائی جا سکیں اور بیماری کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکے اور ویسے بھی ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات کلیر رکھنی چاہیے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہی اس کو بہتر طور پر سرانجام دے سکتا ہے مریض اکثر و بیشتر اپنے طور پر عدویات کا استعمال شروع بھی کر دیتے ہیں اور ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں یہ ایک ایسی عادت ہے جو علاج کے اندر رکاوٹوں کا باعث بنتی ہے برائے مہربانی اس سے اشتناب کیجئے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجاد چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ